السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معدن الجور والکرم وعالہی وآصحابہی وابنہ کریم وبارک وسلم حضرت اہل اسلام اللہ رب نظر کی توفیق اور اس کی نائب سے جمعہ المبارک کے اس باغرک دن ہم اپنے خالق و مالک کی وارگاہ میں حاضر ہیں دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے محروب کریم ملہ السلام کا اس رحمت کرم اور فضیلت والے مبارک دن ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے حضرات یہ ماہِ رمضان المبارک کا آخری عشرہ کا جمعہ المبارک کا باغرکت دن ہے اور میں نے اللہ رب العزت کے پاک کلام سے سورہِ توبہ کی جو آیاءِ مبارک کا قیابت کرمے کا شرح حاصل کیا اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یحور مساجد اللہ کہ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہِ والجومِ الاخرے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر روزِ جزا پر یومِ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والوں کی نشانی اللہ نے بیان کی ان کی علامت اللہ نے بیان کی اور اس سے پہلے جو آئے کریمہ ہے سورہِ توبہ کی ستار بھی آئے کریمہ کیونکہ مشرقینِ مکہ جو تھے انہوں نے جنگِ مدر کے بعد جب قیدی قید ہو کر مدینہ منقرہ میں گئے اور صحابہ نے ان سے گفتگو کی اور ان کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ تم شرک اور کفر کے اندر مقتلاح ہو تو یہ گفتگو ہوئی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے کہا کہ تمہیں ہمیں ہماری تمہیں برائیاں تو نظر آتی ہیں ہماری نیکیاں نہیں تمہیں نظر آتی کہ ہم حرمِ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں مسجدِ حرام کی خدمت کی سعادت ہمیں حاصل ہے اور ہم وہ بھی تو کرتے ہیں تمہیں پیچے ہو کہ ہم شرک کرتے ہیں خطو پو جا کرتے ہیں برائیاں تو بیان کر رہے ہیں لیکن ہماری اور اچھائیاں بھی تو ہیں تو سورہِ توبہ کی جو ستنی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ رب العزت نے اشارت ہوایا مَاقَانَ لِلْمُشْرِقِينَ آئِنْ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ کہ مشرکوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کی خدمت کو آباد کرتے ہیں اِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ کے خدمت کو وہی آباد کرتا ہے مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ وَلْجَوْمِ الْحَافِ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور جو میں آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَعَقَانَ الصَّلَاةً اور وہ نماز قائم درتے ہیں وہ آخر زکاة اور زکاة دیتے ہیں وَلَمْ يَقْشَئِ اللَّهِ اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں درتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے نہیں درتے ہیں اللہ رب کر فَعَسَا عَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُحْتَدِينَ تو انتریب یہ لوگ ہلایت والوں میں سے تو اللہ کے گھروں کو آباد کون کرتا ہے منامہ رب العلہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وَبِلْ يَوْمِ اللَّاقِدِ جو یومِ آخرت پر یومِ جَزَا پر ایمان رکھتا ہے یہ قرآنِ حکیم نے اللہ عباد اس حوالے سے یہ بات علماء اور فسرین کہتے ہیں کہ اس میں جو یہ بات ارشاد ہمائینا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ اللہ کے گھروں کو آباد کرنا اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے مراد اس کی تعمیر و ترف اس کی تذین و آرائش اس کی صفائی اور سفرہ اس میں آکر نماز پڑھنا اس میں آکر اللہ کا ذکر کرنا یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اس کی آبادی میں شامل ہیں اس کو آباد کرنے کا معنی یہ ہے اسے تعمیر کیا جائے اسے آباد کرنے کا معنی یہ کہ اس کی تذین و آرائش کی جائے اس کو آباد کرنے کا معنی یہ کہ اس میں آنے والوں کے لیے صفائی سفرائی اور سارے انتدامات کیے جائیں اس میں آپ اس کو آباد کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس میں نماز پڑھی جائے سجدیں کیے جائیں اللہ کا کلام پڑھا جائے دلاوت قرآن کی جائے اور اس میں خدا کا ذکر دیا یہ اس کی آبادی اللہ ہو اور پھر یہ حضراء کا انبیاء کا تریت رہا آپ کے علم میں ہے سب سے پہلی مسجد روح زمین کی وہ قابل ہے وہ بیت اللہ ہے مسجدِ حرام ہے سب سے پہلی عبادتگار جو روح زمین پر بنائی گئی وہ وہی ہے جو مکہ میں اور وہ مسجدِ حرام ہے اس کے بعد میں مسجدِ اقصاد کی تعمیر ہوئی حضرتِ آدم علیہ السلام نے اس کی حضرتِ حفوہ نے حضرتِ آدم نے اس کی بنیادیں رکھی جبریلِ امین علیہ السلام تشریف لائے آ کر نشان دہی کی یہاں اللہ کا دھر بناو حضرتِ آدم نے حضرتِ حفوہ کے ساتھ بنیادیں گو دی اس کی پتھر لاکے اس کی بنیادوں میں بھائی اور پھر اسی پر سیم انہی بنیادوں کے اوپر رسولِ کائناتِ علیہ السلام کے جلدِ امجد حضرتِ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسی قعبہ کو تعمیر ہوئی انہی بنیادوں پر جن بنیادوں پر آدم علیہ السلام نے حضرتِ حفوہ کے ساتھ مل کر قعبہ کی بنیادیں بنائے فاؤنڈیشن دیار کی پتھر لال آکے رکھیں اس کی بنیادوں کے اندر اس کو خودہ گہرائی تک لے کر گئے پھر بچھر بھرے اس کے اندر کو اور یہ پہلی عبادت اللہ حفوہ اور پھر قرآنِ حکیم نے حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ اسماعیم ان کا ذکر کیا کہ انہوں نے جب اسی قعبے کی بنیادوں کو پھر بھرا دوبارہ اور طوفانِ نو کے بعد جو یہ عمارت یہ ختم ہو گئی تھی اس کو دوبارہ انہی بنیادوں پر اس کا بات کیا اور انہی کی تعمیر کی قرآنِ حکیم نے تخصیر کے ساتھ کو وہ چیزیں بھائیں یعنی میں عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نبیوں نے یہ کام کیا ہر دور کے اندر گھابا عبادت کا مرتض رہا انبیاء تو ہاں آتے رہے عبادت نہیں کرتے رہے اس کی صفائی سپرائی اس کا اتمام نبیوں نے کیا میرے آقا کریم علیہ السلام جتے اندر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہِ بخرا کے اندر اللہ حرم رب العزت نے اشارت نمائے یہ اختتامی آیات کے اندر پڑے محسانی تفصیل قرآنِ حکیم نے کہا وَاِذْ يَرْفَهُ عِبْرَحِيمُ الْقَبَعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَائِيمُ اللہ حُمْتُ کرو اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسمائیم جب اللہ کے دو جلیل انقدر پیلنگ اور جتو لمبیاء حضرتِ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے سعبزادِ اسمائیم خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وَاِذْ يَرْفَوْ عِبْرَحِيمُ الْقَبَعِدَ مِنَ الْبَیْتِ جب ابراہیم اور اسمائیم مل کر کعبے کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور کعبہ بناتے ہوئے ساتھ کیا کہہ رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اور وہ بنیادیں بھی قائم کر رہے تھے تعمیر بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہے تھے کہ باری تعالی ہمارے اس عمل کو قبول کر رہے تھے رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اے لَا ہماری طرف سے اس عمل کو قبول کر رہے تھے ہماری طرف سے اس عمل کو قبول یہ تیری توفیق سے ہم جو دیکھی کر رہے ہیں تیرا گھر تیرے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں تَقَبَّلْ مِنَّا کہ ہماری طرف سے اس کو قبول فرمالے اللہ اکبر بے شک تو سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے انہاں تصمیع اللہ علیہ تو سب کچھ سننے والا بھی ہے تو سب کچھ جاننے والا بھی ہے نبیوں نے اور پھر بات میں جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پینتیس برس ابھی آپ پینتیس برس ظاہری اس دنیا کی حیات مبارکہ ہے اعلان نبوت نہیں کیا قریش مکہ نے کعبہ کی تعمیر کی سہلاب کی وجہ سے اس عمالت کو بڑا زمزان موچا حضور کی عمر مبارک پینتیس برس تھی ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام اس کی تعمیر میں بلد سے نفید شریف رہے اور اپنے کندوں پر حضور پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے رہے قریش مکہ میرے آقا نے اس کو اس کی تعمیر میں حصہ دیا اسے بنایا پھر حجرِ اسود لگانے کا واقعہ جب آیا تو اس وقت بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سارے قبائل کو جمع کر کے ایک چادر کی بیچ رکھ کر حیدری ایسر کو خود اپنے ہاتھوں سے اس طرح کہ وہ لڑائی جگڑے کا موقع تھا اس کو اتفاق اور اتحاد کے اندر تبدیل کیا حضور صحیح علیہ السلام اور پھر آپ دیکھیں کہ جب یہاں سے حجرت فرمائی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرت فرما کر میرے آقا کریم علیہ السلام مدینہ ملورہ کے اندر تشریف لاتے ہیں اور جب قبائل کے مقام پہ آ کے آپ ٹھہرے ہیں اور سب سے پہلا کام جو قبائل میں آنے کے بعد سرکار نے مدینہ ملورہ کے علاقے میں آ کے کیا وہ کیا تھا وہ مسجد قبائل کی تعمیر تھا سب سے پہلی مسجد آپ کے آنے کے بعد آپ کے دستے مبارک سے آپ کے ہاتھوں سے صحابہ کی مقدس جماعت انہیں مل کر وہ مسجد قبائل ہے جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد قبائل میں دو رکعت نماز ادا کی اللہ اسے عمرے کا سوا بتا کرے ہر سیچر نے ایفری سیچر نے نبی پاک علیہ السلام یا پیدن جاتے تھے یا سواری پر بیٹھ کر جایا کرتے تھے ہر ہفتے حضور کا مانگول تھا آپ مدینہ ملکورہ میں جتنا عصر رہے آپ جایا کرتے تھے اور جا کر اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نوافر پڑھا کرتے تھے رمایہ کتنی بڑی ساتھ ہو تھا کتنی بڑی قدر نوازی ہوئی اس امت پر کتنی مہربانی ہو گئی اس امت پر صبح و قیامت کا جس نے دو رکعت پہلی نوافر لاکر اللہ نے اس کو عمرے کا سوا بنایا اس مسجد کو بنایا اس مسجد کو بنا کر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے تشیب لائے تو آپ نے مسجد نبی کو تعمیر کی یہ نبو زمین کی افضل ترین مساجد میں مسجد حرام کے بعد رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد پھر اس کو اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو خریدا دو یتین بچوں سے یہ جگہ خریدی انہوں نے کام ہیمہ کر دیتے ہیں گفت کر دیتے ہیں مسجد کے دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں پیسے دے کر خرید ہوں آپ نے اس کی قیمت ادا کی قیمت ادا کرنے کے بعد صحابہ کے ساتھ مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو تعمیر فرمائے خجوروں کے پتوں کی چھت تھی زمین پر کوئی پتھر کانگری لے چھوٹے چھوٹے پتھر باریک پتھر بچھے ہوئے تھے صحابہ کہتے ہیں ان پتھروں پہ سعید آتی 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 حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی مسجد سب سے پہلے جو فرش بچھا ہے نا مسجد نبی میں سیدنا عمر فاروق نے بچھایا سب سے پہلے فرش حضرت عمر حضرت ابو بکر کے دور کے اندر بھی مسجد نبی کے اندر وہ باریک پر چھوٹے پتھر کانکرییاں وہ بچھے ہوئی تھیں ریل تھی اور وہ کانکرییاں تھیں جس پر مسلمان سجدے کیا کرتے تھے اللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں اسی طرح لے حضرت عمر کے دور میں اسی طرح لے حضرت عمر کے دور میں انہوں نے توسی کی کھوڑی سی آگے بٹھائی یہ جو ریال الجنہ کے آگے علاقہ ہے جہاں سے آپ گذر کی جاتے ہیں سلام کرنے کے لیے چار سفے ہیں تقریباً چار پانچ سفے ہیں تو یہ جو اگلے یہ سفوں والا علاقہ ہے اس آدھا جو ہے حضرت عمر نے اس کا اضافہ کیا تھا آدھا حضرت عثمان نے اضافہ جہاں پہلے ریال الجنہ سے آگے جو محراب بنا ہوا ہے قرآنہ یہ حضرت عثمان کا محراب بنایا ہوا یہ بھی حضرت عثمان نہیں شروع کیا تھا اس سے پہلے مساجد میں محراب تو نہیں ہوتے تھے تو یہ محراب نہیں کہا یہ دو حصے حضرت عمر اور حضرت عثمان کے دور کے اندر شامل ہوئے مسجد ایرابی شریف کے ادھا تو حضرت پھر بعد میں اس کی جو مکمل اس کی بیلڈنگ اس کی جو بنی ہے اس کی جو تعمیر ہوئی وہ پھر اسی ہجری کے اندر حضرت عثمان نے غنی نے کیا اس وقت لوگوں نے بڑا آپ کو کہا اور انہوں نے کہا دی تو یہ مسجد پکی نہ بڑھو کچھی رینڈ پہ ہو سادھائی رینڈ پہ ہو لوگوں نے بڑے اقراض کیے بڑی مفتگو ہوئی حضرت عثمان نے تدائم دیئے آپ نے فرمایا میں شریعہ اس کو بنا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی کتنی حدیثیں ہیں جس میں آقا نے فرمایا کہ جس نے چھوٹی مسجد بنائی یا بڑی مسجد بنائی اللہ اس کا ہر جدت میں بنایا کہا تو انہیں سنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ایک پرندے فاختہ یا کبوت بر کے گھونسلیں جتنی بھی مسجد بنائی اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنا رہا ہے فرمایا تم نے نبی پاک علیہ السلام کا یہ فرمان نہیں سنا جس نے تھوڑا سا یعنی تھوڑا سا سرمایا بھی کسی نے اگر مسجد میں لگا دیا تو اس کے بدلہ اللہ اس کے جنت میں گھر کی صورت میں عدا ہوئی حضرت عثمان سب سے پہلے یہ بلڈنگ ہوں گا مضبوط بلڈنگ پکی بلڈنگ اچھی طرح جس میں گارہ شارہ اور چونہ وغیرہ لگا کے مضبوط بنیادوں پر بلڈنگ کھڑی ہوئی بقیدہ چھت بنائی انتے استعمال کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر سب سے پہلے پھر اس مسجد کے اندر لوگ سفائی کیا کرتے تھے حدمت کیا کرتے تھے محبت کیا کرتے تھے امام بزانی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں مسجدوں کو اس طرح پیار سے محبت سے دیکھا کرو جس طرح کوئی محب اپنے محبوب کے گھر کو دیکھتا ہے جس طرح کوئی عاشق اپنے معشوق کے گھر کو دیکھتا ہے اس نظر سے خوش وقت سے وہ لوگ جنہیں اللہ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق دیتا ہے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ مسجدوں کو مسجدوں میں آنے کی توفیق دیتا ہے سجدوں کی توفیق دیتا ہے اسے آباد کرنے کی توفیق دیتا ہے آپ نے کئی مرتبہ میں نے سنایا بخاری شریف میں آتا ہے وہ مائی جادو دیتی تھی سبائی کرتی تھی ہفتے کے بعد آتا معمولی عمل دیتی حضورِ قریم علیہ السلام کی ایک حدیثِ پاک ہے اور اس کا محفوم ہے سرکار نے فرمایا میری امت کے عمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں میری امت کے عمال میرے سامنے پیش ہوتے ہیں اللہ حفظ کا ہے اور فرمایا جو عمال میری امت کے میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اس میں میں نے وہ تن کا بھی دیکھا ہے جو مسجد کی صفائی کرتے ہوئے کسی نے باہر نکال کے دیکھا کسی نے چھوٹا سا عمل بھی دیا اللہ کے گھر کے ساتھ کسی نے ذرا سی محبت بھی کی اس گھر کے ساتھ کسی نے ذرا سا تعاون بھی دیا اس گھر کے ساتھ کسی نے ایک پینی خرچ کی اس گھر کے اندر آتا کسی نے اس کی آبادی میں تھوڑا سا بھی حصہ دے دیا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وہ عمل بھی میرے سامنے پیش ہو میں نے دیکھا کہ اس نے مسجد میں صفائی کرتے ہوئے یہاں سے پڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکا وہ تن کا جو باہر پھینکا ہے وہ بھی آمال کے اندر شامل تھا کہ یہ نیکیز نہیں کی ہے اور یہ اس پر شیخ عبداللہ صدیق الگماری کی یہ کتاب ہے ہم نے بڑا سب پہلے اس کا ترجمہ چھاکا تھا نگاہ نبوت اور مشاہدہ اعمال امت اس میں وہ ساری حدیثیں دیکھر آئے ہیں جس میں نبی پاک علیہ السلام کی بارکہ میں ہر ہفتے ہر امتی کی عمال پیش ہوتے ہیں ہر امتی کی عمال قدور کی بارکہ میں پیش کی ادارت ہے آپ کا کناہ امت اس ہفتے میں یہ نیکیاں کی ہیں یہ اس نے گناہ کی ہیں سرکار نے فرمایا تمہاری نیکیوں کو دیکھ کر اللہ کو شکر ادا کرتا ہوں تمہارے گناہوں کو دیکھ کر تمہارے لئے اللہ کی بارکہ میں دعا کرتا ہوں تمہاری ادائیت طلب کرتا ہوں پکشیس طلب کرتا ہوں مقفر طلب کرتا ہوں اور اسی طرح بہت سی آدیس ہیں اس حوالے سے جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تمہاری نیکیاں اور تمہارے اعمال تمہارے والدین اور بزرگوں کو بھی دکھائے جاتے ہیں بردہ میں اے کتر جنہا چھڑ گیا اے کتر پوکا پیا کردہ بچھا یہ جو بیٹا چھوڑ کے آئے ہونا یہ نماغی ہے پانچ وقت یہ دلاوتِ قرآن کرتا ہے یہ غلیقوں کی مدد کرتا ہے یہ مسجد کو آباد کرتا ہے باجمات نماغ پڑتا ہے یہ دلاوتِ قرآن کرتا ہے وہ مایات تمہارے اعمال تمہارے بزرگوں کو دکھائے جاتے ہیں انہیں بتایا جاتا ہے جو اولاد کھوڑ کر آئے ہونا یہ نیکیاں کر رہی ہیں یہ گناہ کر رہی ہیں یہ مسجدوں کو آباد کر رہی ہیں یا مسجدوں کو برباد کر رہی ہیں یا مسجد کی آبادی میں حصہ لے رہی ہیں یا مسجدوں کو نقصان پوچھانے کی کوشش کر رہی ہیں اے پتر جڑے پیچھے چاڑ گیا جو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا بھارے عمال تو بھارے بزرگوں کو بھی دکھائی جاتی امتی کی عمال رسول اللہ کو بھی آپ کی بارکہ میں بھی پیش لیے جاتی میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارکہ میں بھی عمال پیش لیے جاتی اور پھر ہم ان کو کسے بڑوں کو بھی دکھائی جاتی اللہ حضور تو حضرات پر دیکھنا اور گوھر کرنا اور سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ہم کس مقام پر کھڑے ہیں کیا ہم اپنے عمال سے مدینے والے کو تکلیف دے رہے ہیں حضور کا دل خوش کر رہے ہیں امبر خضران میں یا حضور کے دل کو نقصان اور تکلیف پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں کیا ہمارے عمال ایسے ہیں کہ جب وہ مدینے میں جب وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوگے حضور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوگے اللہ کو چھپا رہا کر میرا عمت بھی کتنی نیکیاں کر رہا ہوئے یا ہم ایسے کام کر رہے ہیں جس سے مدینے کے تاجدار اپنے روضہ ایلور میں اس بات پر کہ دیکھو یہ میری عمت کس طرف لگی ہوئی ہے کس کام کو اور یہی عمال جب ہمارے والدین حضور کو اور بڑوں کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں وہ بھی سوچ دیں ان کے کڑی اولاد پچھے چڑ گیا ہیں کر کی رہی ہیں انہیں نیکیاں کرنی چاہیئے تھیں سجدے کرنے چاہیئے تھے روہو کرنے چاہیئے تھے دلاوتیں کرنی چاہیئے تھیں مسجدوں کو آباد کرنا چاہیئے تھا یہ کس راستے پر چلنے کے لئے نہ مسجد میں جاتے ہیں نہ دلاوتیں کرتے ہیں نہ سجدے کرتے ہیں دین سے دور ہے مساجد سے دور ہے الٹا اللہ کے گھروں کی بدنامی کا سبب ہے اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ کی گھروں کو وہی آباد کرتا ہے قرآن حکیم نے واضح طور پر یہ بات اللہ ہوا اور صحابہ اس کی تظیم میں اس سے محبت میں اس سے پیار پھر مومن کو مسجد میں آ کر حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا المومنو فی المسجدِ قسمہ فی الما او کما کالا علیہ السلام فرمایہ مومن تو مسجد میں آ کر ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوگی مچھلی کی زندگی پانی سے ہے جس طرح کو خوش رہتی ہے پانی میں کیونکہ اس کی حیات اور اس کی زندگی کا مدار پانی ہے پانی سے باہر نکاؤں مر جاتی ہے المومنو فی المسجدِ قسمہ فی الما اد منافقو فی المسجدِ قطعی فی القفص فرمایہ مومن ایسے ہوتا ہے جیسے مسجد میں آ کر جیسے مچھلی پانی میں اور منافق ایسے ہوتا ہے مسجد میں آ کر جیسے پنجرے کے اندر کسی پرندے کو بند کر دیا جائے اور وہ انتظار رہتا ہے روحہ کھلے سہی میں نکران باہر دے بہت سمجھتا ہے مومن سجدہ ریدی کو بہت بڑی سعادت سمجھتا ہے کیونکہ یہ پیشانی یہاں آ کر جھکانا یہ سب سے عالی کرین رب کرین کے قرب کی کیفیت کا نام ہے یہ اللہ کی سب سے زیادہ قرب اگر کسی بندے کو نصیب ہوتا ہے وہ حالت کے سجدہ میں نصیب ہوتا ہے روحہ نمین پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کی وہ مسجد ہے سب سے ناپسند ہی جگہ بازار ہے اب ہمیں دیکھنا چاہیے زیادہ دن کس کے لگتا ہے بارد لگتا ہے یا مسجد لگتا ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر اسی مسجد کو اس کے اندر سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابی ہیں اللہ کو اکبر اور ایک در منصور میں مسندِ حارس میں بھی اور در منصور میں امام سیوتی نے حدیث پاک نقل فرمائی جس نے مسجد میں چراغ روشن کیا جس نے چراغاں کیا آئیتو لایلہ اس دور میں تو اچھ سا دراز تک مسجد نبی میں کبھی چراغ نہیں جلا تھا مسجد نبی میں چراغ ہو گئی تھا حتی کہ نبوں کے گھروں میں چراغ جلانے کے لیے تیز نہیں ہوتا تھا یعنی اتنے وسائل نہیں تھے کوئی کوئی بندہ جس کے پاس مال تھا پیسہ تھا اور وہ مسجدوں کے ساتھ وہ مسجد یا گھروں کے اندر چراغ لائل وغیرہ روشن کر لیتے تھے برنا تو پورے پورے گاؤں کے اندر کسی کے پاس چراغ نہیں ہوتا تھا اللہ حکم آپ نے حضرت حلیمہ کے حوالے سے سنا سید آمیلہ کے حوالے سے سنا کتنے یہ آپ دیکھیں کہ چراغ ہی گھروں کے در بہت کا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو کوئی بندہ کسی مسجد میں چراغ جلاتا ہے تو جب تک اس چراغ کی روشنی رہتی ہے فرشتے اور حاملین ارس جنہوں نے ارس کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے ارس کو تھاما ہوا ہے اور ڈیوٹی دے رہے ہیں رب کریم کے ارس کی فرمایا اللہ کے ملائکہ اور حاملین ارس اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں کیوں؟ اس نے مسجد کی ساتھ خدمت کی مسجد سے پیار کیا اس نے مسجد میں چراغان کیا اس نے مسجد میں چراغ رشن کیا اور سب سے پہلے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں موجب کبیر تبرانی میں امام تبرانی کی موجب کبیر میں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے فرمایا سب سے پہلے مسجد نبی میں جس شخصیت نے چراغ لاکر رشن کیا وہ حضرت تمیم داری بزرزمنٹ تھے تاجر تھے مختلف قلقوں میں جایا کرتے تھے شام میں جاتے تھے یمن میں جاتے تھے اور علاقوں میں مالیں تجارت لاتے لے جاتے کسی جگہ گئے وہاں ایک لائٹن نوہ کوئی کندیل دیکھی اس میں لوگ تیل ڈالتے تھے روح کی بطی لگاتے تھے پھر اسے روشن کرتے تھے بڑی پسندہ ہی ہونا کہ ساٹھی مسیح تے چراغ کوئی نہیں تو میں یہ خرید کے لے کر مسجد ربی میں جا کے اس کو نہ روشن کروں گا حضور کی مسجد جگ مگا اٹھیں گی رات کو اندیرہ ہوتا ہے اللہ تو حضرت تمیم تانی رضی اللہ اللہ آپ نے سب سے پہلے مسجد لگوی کے اندر آپ نے لاکھے اس چراغ کو روشن کیا اندیل لگائی اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیق لائے آپ نے دیکھا آپ بڑے خوش ہو آپ نے فرمایا یہ آج جگمہ جگمہ ہو رہی ہے مسجد بڑی روشن ہے جرال جر رہا ہے روشنی ہو رہی ہے کون لے آیا میں نے کہا حضور یہ تمیم تاری لے کر آیا یہ الحسابہ میں یہ روایت ان کے حالات کے اندر موجود ان کا یہ تمیم تاری لے کر آئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس موقع پر آپ نے احساب رمایا کہ اے تمیم تاری تُو نے اسلام کو روشنی بخصی تُو نے اسلام کو دینت بخصی جا اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے تیری آخرت بھی روشن کرے تیری دنیا بھی روشن ہو تیری آخرت بھی روشن ہو اور پھر آگے سرکار نے فرمایا اگر آج کو میری بیٹی جس کا نکاح نہ ہوا ہوتا وہ زندہ ہوتی تو میں تیرے نکاح میں دے دیتا کتنی بڑی شرف اور سعادت کی بات نبی پاک علیہ السلام کے چچے دار بھائی نوفر بن حارس بن عقبنوطل وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کا حضور آپ نے یہ بات پر شاہ فرمائی میری ایک بیٹی رہتی ہے جس کا بھی نکاح نہیں ہوا میں اپنی بیٹی تمیم داری کے نکاح میں دینے کا اعلان کرتا اور پھر اسی مجلس میں اسی مسجد کے اندر حضرت نوفر بن حارس بن عبد المطلب کی بیٹی ام مغیرہ کا نکاح جو تھا وہ حضرت تمیم داری کے ساتھ ان کے اس عمل سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کتنے کچھ ہوئے فرمایے تو نے اسلام کو روشن کیا تو نے اسلام کو عزت بخشی تو نے رسول کائنات کی مسجد کو روشن کیا اللہ کری دنیا کو بھی روشن کرے خدا کری آخرت کو بھی روشن کرے حضرات یہ یہ معمولی یہ معمولی کام نہیں یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے یہ بہت بڑا شرف ہے یہ بہت بڑا شرف ہے یہ بہت بڑی یہ سعادت ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تریس کو صاف کرنا سترائی کرنا دیکھنا ہے قرآن حکیم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسمائیل ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے بعدہ لیا ہے اللہ بکر واحدنا ہم نے بعدہ لیا کس سے بعدہ لیا الہ ابراہیم و اسمائیل ہم نے ابراہیم سے بھی بعدہ لیا اسمائیل سے بھی بعدہ لیا کس بات کا بعدہ لیا وَعَدْنَا إِلَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ انْتَحِرَا بَيْتِيَا لِلْطَاعِفِينَا وَالْعَاكِفِينَا وَرْبُقَ اس سجود ہم نے ابراہیم اور اسمائیل سے اس بات کا وعدہ لیا ہے کہ وہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے صاف سترہ رکھیں ہم نے اس کی سفائی کا اس کی سترائی کا اسے پاکیزہ رکھنے کا اس میں نظافت کا اس میں تزین و عرش ہم نے ابراہیم اور اسمائیل سے بعدہ لیا نبیوں سے اور جد الانبیاء سے اور ان کے ساتھ جن کی نسل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدور منتقل ہو کر آگیا ہے ہم نے بعدہ لیا ان سے اللہ نے کہا نو صاف رکھنا ہے اللہ نے کہا انتی سفائی کرنی ہے اتنے لوگوں نے اعتقاف کرنا ہے اتنے لوگوں نے نمازہ پڑھنی ہے اتنے لوگوں نے رکوع زوجود کرنا ہے اس کی سفائی سترائی تمہارے ذمہ ہیں بعدہ کرو ہم سے ہم نے اہد لیا ابراہیم اور سفائی سے جسے اللہ اپنے گھر میں سفائی کی سترائی کی توفیق عطا کرے وہ بڑی خوش قسمت بھی ہے بڑی سعادت ہے لوگوں نے باعث عمل کو چھوٹا سمجھا بخاری شریف میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک بڑی اممہ سفائی کرتی تھی بڑی اممہ وہ ہر افتے آتی آ کے سفائی کرتی تھی بیمار ہوئی بچائی فوت ہو گئی اور جب فوت ہوئی تو اس کو لوگوں نے رات کا وقت تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بتانا پسند نہ کیا انہوں کا بھی کوئی نہیں ہے آم 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 آئے گئی ہے بچائی فوت ہو گئی کوئی نہیں ہے آپ ہم آم پیئے دا غسل دفن کفن سارا کر دی یہ جنازہ پڑا کے دفن کر دی رات دا گئی لائے کیون سرکار انہوں تکلیف دے لوگوں نے ان کا یہ ایک مائی خدمت کرتی تھی چلو فوت ہو گئی رات ہے کیا سرکار کو تکلیف ہے خود ہی کھڑ لوں سارے کاف خود ہی ان کا ان کو غسل بھی دلوایا مل کر مولے والوں نے اور لوگوں نے اور پھر وہ سارا معاملہ کیا جنازہ پڑا رات کو دفن کر دیا صبح اگلے دن ایک دو گزرے حضور اکریم شلال اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ امام آم دی سی سوائی کرنہ آئی نہیں لوگوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بتایا نہیں وہ فات ہو گئی کہ حضور رات کا وقت تھا ہم آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کی کہ اگر رات کے اندھیرے میں آپ کو کیا تکلیف دیتے حضور اکریم رہنسان نے کہا اچھا مجھے اس مائی کی قبر پہ لے جائے اور اس کی قبر پر جا کر مدینہ والے نے کہا صفے بناو اب مصطفیٰ اس کی نماز پڑھے گا یہاں حضور نے اس کی قبر پہ نماز پڑھی دعا کی اس کے لئے سرکار کتنی خوش مقت ہے وہ مائی جو رات کی اندھیرے میں محلے میں فات ہوئی لوگوں نے حضور کو تکلیف دینا پسند نہ کیا صبح پتہ جب چلتا ہے مدینہ والا ان کی قبر پہ حضور تشریف لے کر رہے اور میں نے علماء سے ایک اور روایت کا یہ بھی مفہوم سنا وہ فرمایا کرتے تھے حضور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے فرما رہے تھے میں نگاہ نبوہ سے دیکھ رہا ہوں مائی جنت کی وضاؤں میں ٹہر گئے تھے حضرات کچھ قسمتی سمجھیں سامت کر اللہ کسی کو اپنے گھر کی توفیق بخش دے اور الحمدللہ اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے یہ اس کا احسان ہے یہ یہ اس کا گھر ہے اور میں اکثر یہ بات آپ حضرات کی حدمت میں کہتا رہتا ہوں نہ یہ میرا محتاج نہ یہ آپ کا محتاج ذہن میں سے نکال دیں یہ بات اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ میری وجہ سے مسجد بن رہی ہے اور میرے چندے سے بن رہی ہے یہ اس کی غلط خیمی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اس نے دی ہے تمہیں توفیق تو تم دے رہے ہو اگر وہ توفیق چین لے تو تم ایک پینی بھی خدا کی گھر میں نہیں دے سکتے جس کا مال وہ چاہتا ہے قبول کرتا ہے جس کا مال وہ نہیں چاہتا وہ قبول نہیں کرتا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے کوئی ان کا چھوٹا مدریسہ تھا تو وہ اس کے لیے پریشانت تھے بھی اثراجات وغیرہ کے لیے تو کسی نے کہا وہ فلانہ بندہ بڑا پیسے والا ہے انہوں نے کوئی جوٹ تو چلے گئے انہوں نے جا کے کہا یہ بھی مسجد ہے مدرسہ ہے کوئی آپ اس میں تعبون کریں انہوں نے کوئی پیسے دے دیئے بڑے خوش ہوئے پیچھو اس سے گلارہ ہو جائے گا دو چار مہینے طالب علموں کا اور مسجد کا اور نظام چلتا رہے گا ختم ہو گئی بات سال گلرا پھروں نے کہا لوگوں نے پیچھو اگلے سال پھیرے نہ نوہا کو سال بعد ہی کہنا ہونڈا ہے کوئی نہ کو پیچھو جو میں آج کلسی ہم رمضان میں کہتے ہیں اور یہ یہ اس میں کوئی شمندبی والی بات نہیں ہے بعض دفعہ لوگ محسوس کرتے ہیں بے شاید ہے کوئی یہ مصطفیٰ کی سنت ہے رسول اللہ مسجد نبی میں کھڑے ہو کر فرمایا کوئی کون ہے جو اللہ کی گھر کے لیے لائے کون ہے جو اسلام کے لیے لے کر آئے کون ہے جو جہاد کے لیے لے کر آئے غرور طلب کرتے تھے صحابہ ٹھیر لگا دیا کرتے تھے الحمدللہ یہ ایک سادت کی بات ہے اللہ اکبر تو وہ شیخ صاحبی نے لکھا کہ اگلے سال پھر ہو گئے اور جب گئے تو اس نے کہا میرے کو حالات ٹھیک نہیں ہے اس سال تو اس سال کو میں کوئی حدمت نہیں کر سکتا تو اب یہ وہاں سے نکلے بڑھ بڑھاتے ہوئے چند رہے تھے اپنے موں میں ایسے باتیں کرتے کرتے چاہ رہے ہیں اے پنج گڑھیاں اے دس کوٹ باتے ہوئے اے جناب گوڑھیاں یہ بڑھ بڑھاتے ہوگے جا رہے ہیں باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ سے ہاتھی پہ غیبی نے صدا دی ہو بندے تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں پچھلے سال جو اس نے دیا تھا دین کی ہاتھ وہ ہم نے اس کے دل میں خیال ڈالا تھا تو اس نے دیا تھا اس دفعہ ہم نے اس کے دل میں ڈالا ہی نہیں تو یہ دیتا کہاں سے فائل حقیقی اور موثر حقیقی اللہ کی ذات ہے کبیس گمان میں انسان نہ رہے کہ میں کرتا ہوں میں دے رہا ہوں یہ رب دلواتا ہے جس کا چاہتا ہے مال پیسہ اپنے گھروں کے لیے دین کے لیے اسلام کے لیے قبول کرتا ہے نہ چاہے تو بڑے بڑوں کا نہیں قبول کرتا درنا چاہیے انسان کو اس وقت سے اور میں زمناً میں یہ بات اس لیے بھی ساتھ کر رہا ہوں جو پچھلے دنوں کچھ دوستوں نے بتایا کہ کوئی سوشل ویڈیا پر کچھ لوگوں نے اس قسم کی گفتگو لکھی کہ مسجد کی تعاون اور خدمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں غلا ہے یہ ہے یہ یہ اللہ کا گھر کسی کا محتاج نہیں آپ نہیں بھی ہوں گے تب بھی چلے گا آپ فاک ہو جائیں گے تب بھی قائم رہے گا آپ مر جائیں گے تب بھی قائم رہے گا ہم نہیں بھی ہوں گے خدا کا گھر بنتا رہے گا چلتا رہے گا روئے زمین پر آج تک کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جو قائم ہوئی ہو اور پھر مکمل نہ ہوئی اپنے ذہنوں سے انسان نکال دے کہ میرے کہنے سے ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان کا نام لکھا جاتا ہے کہ یہ ان لوگوں میں شامل ہے جس نے خدا کے دین کی مدد کی ہے نسرت کی ہے جس نے اللہ کے گھروں کی آبادی میں حصہ لیا ہے یہ وہ ہے جس نے بربادی میں حصہ لیا ہے اللہ کے گھروں کو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے معروب کریم اور اسلام کا صدقہ ہم سے توفیق ہمیں توفیق بخشے کہ ہم نیکی کے کام کریں اس وقت سے پناہ مامنی چاہیے جب وہ نیکیوں کی توفیق چھین لیں جب نیکی کرنے کی توفیق چھن جائے کیونکہ یہ زندگی آج ہے کل نہیں ہوگی پرسوں نہیں ہوگی کسی نے بھی صدا یہاں پر نہیں رہنا لیکن جو اچھے آمال نیکیاں آپ کر جائیں گے صبح و قیامت تک آپ کے لئے صدقہ اجاریہ ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے معروب کریم اور اسلام کا صدقہ ہمیں نیکیوں میں تابن کی توفیق بخشے اللہ ہمیں زندگی کے آخری شانس تک مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں شامل رکھیں ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے خدا جو مسجدوں کی بربادی کا یا مسجدوں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتے ہیں ہم خدا کی بنا مانتے ہیں مدینہ والے کا صدقہ یہ آج اس ماہِ مبارک کا جمعہ ہے ہم اللہ کے حضور دست کا گواہ ہیں اور ہمیں ہم اس کی بارگاہ میں آجزی اور انتساری کے ساتھ اس بات کے کہ یہ ہمارا کوئی کسی کا اس میں کماز نہیں مالک یہ محض تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری رحمت ہے جو جس سے چاہے جو دین کا کام لے نیکی کا کام لے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی اور مسجدوں کو میں آ کر اس میں سجدہ ریدی کی تراوت کی اور ان تمام تمام نیکیوں کی اللہ ہم سب کو توفیق جو ہے وہ کو عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا لَنَا بِلْمَوْدِ ادرات میں نے کو در ایسی کی تک